اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات آج ہم اپنی درسی کتاب کے سوخہ نمبر چھے سے سبق نمبر دو کا مطالعہ کریں گے سبق کا عنوان ہے میری سرگزشت سرگزشت مانے گزرا ہوا حال آپ بھی تھی جگ بھی تھی میری سرگزشت مانی میری آپ بھی تھی اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پیش درس سے نصری اصناف میں سوانے ہیں ایک اہم سنف ہے اردو میں اس سنف کی ابتداء الطاف حسین حالی نے کی مرزا غالب کی سوانے یادگار غالب سرسید کی سوانے حیات جاوید اور سادی شرازی کی سوانے حیات سادی ان کی یعنی الطاف حسین حالی کی اہم سوانے ہی تصانیف ہیں حالی کے بعد شبلی نے سوانے نگاری کو خوب پروان چڑھایا انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ المامون الفاروق الغزالی اور سوانے مولانا روم لکھیں سوانے عمریوں کے ساتھ ہی خود نوشت لکھنے کی روایت کو بھی فروغ حاصل ہوا خود نوشت میں مصنف اپنی زندگی کے حالات و واقعات پیان کرتا ہے مصنف دیانت دار ہو تو اپنی ذاتی کمزوریوں کا ان کے شاف بھی نہایت جرت کے ساتھ کرتا ہے مولانا جعفر تھانے سری کی تواریخِ عجیب خاجہ حسن مزامی کی آپ بیتی جوش ملیح آبادی کی یادوں کی براد کے علاوہ آل احمد سرور کی خواب باقی ہیں ندہ فاضلی کی دیواروں کے بیج وغیرہ اردو کی اہم خود نوشتوں میں شمار ہوتی ہیں حالی نے اپنے خود نوشت پہلے فارسی میں لکھی تھی پھر اردو میں اس کا ترجمہ کیا یہ نہایت مختصر سی خود نوشت ہے جس کی زبان صاف اور سادہ ہے اس کتاب کی عدبی و لسانی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا فارسی تراکیب سے انہوں نے اجتناب برتا ہے اجتناب برتنا پر حیث کرنا بچنا فارسی الفاظ کی تراکیب انہوں نے استعمال نہیں کی ہے یہ خود نوشت حالی کے علم شوق اور حصول علم میں پیش آئی دشواریوں کا لیکھا جوکہ ہے لیکھا جوکہ لیندین حساب کتاب حالی نے اس میں اپنے ابتدائی زمانے کے حالات نقل کیے ہیں شروع میں انہوں نے قوم انسار کی جس کے وہ ایک فرد تھے سات سو سالہ تاریخ بیان کر دی ہے پھر اپنے گھرے لو حالات بیان کیے ہیں حصول علم میں آنے والے دشواریوں کا ذکر کیا ہے گھرے لو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر پانی پچ سے دلی پہنچنے کے حالات اور دلی کے مدرسے میں داخلے کی رودات سے لے کر ملازمت کے واقعات بھی اس خود نوشت میں درج ہیں اس کے آخر میں حالی نے اردو عدب کو انگریزوں کے زیر اثر جدید طرز میں ڈھالنے کی کوششوں کا ذکر نہایت موثر انداز میں کیا ہے آئیے جان پہچان کر لیں مولانا علطاف حسین حالی سے حالی کا اصل نام خاجہ علطاف حسین اور تخلص حالی تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پانی پچ اور دلی میں حاصل کی اپنے علمی ذوق و شوق کی بدولت انہوں نے فارسی اور عربی میں بھی مہارت حاصل کی تھی حالی کے عدبی ذوق کی تربیت شیفتہ اور غالب کی صحبتوں میں ہوئی سر سید کے رفقہ میں رفقہ رفیق کی جمع دوست سر سید کے رفقہ میں حالی اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ انہوں نے سر سید کے مشن کو پورے طور پر اپنا لیا تھا اپنے طرز تحریر میں بھی انہوں نے سر سید کی پیروی کی حالی کا شمار یہ بھی جان پہچان میں ہی شامل ہے حالی کا شمار جدید اردو شاعری کے بانیوں میں ہوتا ہے انہوں نے اثری تقاضوں اثری یعنی زمانہ زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر اسلاحی نویت کی اندہ نظمیں لکھیں ان میں مد و جذر اسلام کو بہت شہرت ملی یہ نظم مسدسہ حالی کے نام سے بھی مشہور ہوئی حالی نے نظم جدید کے ساتھ ساتھ غزل اور مقدمہ شہ حالی نے نظم جدید کے ساتھ ساتھ غزل اور مختلف معاشرتی و اخلاقی مسائل پر بھی نظمیں لکھی ہیں ان کے دیوان کا مقدمہ اردو تنقید کی پہلی کتاب سمجھا جاتا ہے جو مقدمہ شہر و شاعری کے نام سے مشہور ہے حالی کا انتقال سن انیس سو چودہ میں پانی پت میں ہوا خود نوش کا پہلا پیرگراف شروع ہوتا ہے میری ولادت تقریبا سن بارہ سو تیرپن ہجری با مطابق سن اٹھارہ سو سنتیس ایسوی میں با مقام قصبہ پانی پت قصبہ چھوٹا شہر یا بڑا گاؤں گاؤں اور شہر کے بیچ کی جو کڑی ہوگی جو چیز ہوگی وہ قصبہ کہلائے گی پانی پت جو شاہ جہاں آباز سے جانب شمال تیرپن میل کے فاصلے پر ایک قدیم بستی ہے واقع ہوئی اس قصبے میں کچھ کم سات سو برس سے قوم انسار کی ایک شاخ جس سے راقم کو تعلق ہے راقم یعنی مصنف لکھنے والا رقم کرنے والا آباد چلی آتی ہے میں باپ کی طرف سے شاخ انسار سے علاقہ رکھتا ہوں علاقہ رکھنا دال لکھ رکھنا اور میری والدہ سادات کے ایک معززت کھرانے کی جو یہاں سادات شہدہ پور کے نام سے مشہور ہے بیٹی تھی اس پیلگراف میں حالی نے اپنے سنے ولادت اور جائے ولادت کے بارے میں بتایا ہے کہتے ہیں وہ تقریباً سن بارہ سو تیرپن ہجری ہجری اور اسوی دونوں سال بتایا تو بارہ سو تیرپن ہجری تھی اور اٹھارہ سو سنتیس ایسوی تھی وہ پانی پت میں اس سن میں اس سال میں پیدا ہوئے پانی پت یہ قصبہ شاہ جہاں آباد یعنی پرانے دلی سے شیمال کی جانب تریپن مل کے فاصلے پر واقع ہے اس بستی اس قصبے میں سات سو سال سے کچھ کم یعنی سات سو نوے پنچن نو سوری ہے چھے سو نوے پنچن نو جو بھی ہوں گے تو سات سو سال سے کچھ کم قوم انسار کی ایک شاہ آباد ہے ایک برانچ قوم انسار کی رہتی ہے اور اسے شاہ سے مولانا الطاف حسین حالی کا تعلق تھا وہ اس طرح کہ ان کے والد شاہ انسار سے تعلق رکھتے تھے اور حالی کی والدہ سادات شہدہ پور کے نام سے مشہور ایک معزز کھرانے سے تعلق رکھتی تھی مختصر یہ کہ حالی آلہ حسب و نصب سے معزز کھرانے سے تعلق رکھتے تھے میری ولادت کے بعد میری والدہ کا دماغ مختل ہو گیا مختل خلل پایا ہوا پاگل میرے والد نے سنے کھولت میں انتقال کیا سنے کھولت بڑھا پے کی عمر جبکہ میں نو برس کا تھا اس لیے میں نے ہوش سنبھال کر اپنا سرپرست بھائی بہنوں کے سوا کسی کو نہیں پایا انہوں نے اول مجھ کو قرآن حبز کرایا اگرچہ تعلیم کا شوق خود بخود میرے دل میں حد سے زیادہ تھا مگر باقاعدہ اور مسلسل تعلیم کا کبھی کبھی موقع نہیں ملا ایک بزرگ سید جعفر علی مرخوم جو ممنون دہلوی کے بھتیجے نیز داماد بھی تھے اور کٹ دیجئے ان سے دو چار فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور ان کی صحبت میں فارسی لٹریچر سے ایک نو کی مناسبت پیدا ہو گئی نو یعنی سرحہ کی ایک قسم کی جمع انوہ ہم کہتے ہیں انوہ و اقسام کے پھل تھے یا پھول تھے پھر عربی کا شوق ہوا انہیں دنوں میں مولوی حاجی ابراہیم حسین انساری مرحوم لکھنوں سے امامت کی سند لے کر آئے تھے ان سے صرف وہ نہ وہ پڑھی مگر چند روز باد بھائی اور بہن نے جن کو میں با منزل والدین سمجھتا تھا با منزل والدین یعنی والدین کے برابر والدین کے درجے کا سمجھتا تھا تأخل یعنی نکاح پر مجبور کیا اس وقت میری عمر سترہ برس کی تھی اور زیادہ تر بھائی کی نوکری پر سارے گھر کا گزارہ تھا کہ یہ جوا میرے کندھے پر رکھا گیا جوا کی معنی آپ کی درسی کتاب میں دی ہوئی ہے بیل گاڑی میں جو آڑا ڈنڈا بیل کی گردن پر ہوتا ہے اسے جوا کہتے ہیں مراد زمہ داری شادی کی زمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی بیوی کی زمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی اب ظاہر تعلیم کے دروازے چاروں طرف سے مزدود ہو گئے تھے مزدود ہو نا بند ہو نا رک نا سب کی یہ خواہش تھی کہ میں نوکری تلاش کروں مگر تعلیم کا شوق غالب تھا اور بیوی کا میں آسدہ حال میں گھر والوں سے روپوش ہو کر دل چلا گیا اور قریب ڈیڑھ برس کے وہاں رہ کر سرف و نہ اور کچھ ابتدائی کتابیں منطق کی مولوی نوازش علی مرہم سے پڑھیں اگرچہ اس وقت قدیم ڈلی کالج خوب رونک پر تھا مگر جس سوسائٹی میں میں نے نشون ما پائی تھی وہاں تعلیم کو صرف عربی اور فارس زبان پر منحصر سمجھا جاتا تھا ڈلی پہنچ کر جس مدرسے میں مجھ کو شب و روز رہنا پڑا وہاں کے مدرس درس دینے والا اور طلبہ کالج کے تعلیم یا افتہ لوگوں کو محض جاہی سمجھتے تھے غرض کبھی بھول کر بھی انگریزی تعلیم کا خیال دل میں نہ گزرتا تھا ڈیڑھ برس دلی میں رہنا ہوا اس عرصے میں کبھی کالج کو جا کر آنکھ سے دیکھا تک نہیں اور نہ ان لوگوں سے کبھی ملنے کا اتفاق ہوا جو اس وقت کالج میں تعلیم پاتے تھے جیسے مولوی زکاولہ مولوی نصیر احمد مولوی محمد حسین آزاد وغیرہ اس پریگراف کو سمجھ لیتے ہیں پہلے حالی کی ولادت کے بعد ہی ان کی والدہ کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا اور ابھی حالی نو برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا حالی نے جت سے ہوش سبھالا اپنا مربی اپنا سرپرست اپنے بھائی بہنوں کو ہی پایا بھائی بہنوں نے سب سے پہلے تو حالی کو قرآن حفظ کروایا حالی کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہر درجے تھا مگر انہیں مسلسل اور باقیدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع کبھی نہیں ملا انہوں نے سید جعفر علی سے فارسی سیکھی اس سے کیا سیکھا ناموں پر دھیان دی جئے گا سید جعفر علی جو کہ مسننف کے مضمون لکھے جانے تک مرہوم ہو چکے تھے وہ ممنون دہلوی کے بھتیجے بھی تھے اور دامار بھی تھے انہیں کی صحبت میں رہ کر حالی کو فارسی لٹریچر سے ایک طرح کی مناسبت ایک طرح کی دلچسپی پیدا ہو گئی اس کے بعد انہیں عربی کا شوق ہوا جو انہوں نے مولوی حاجی ابراہیم حسین انساری سے سیکھی عربی ابراہیم حسین انساری سے سیکھی حاجی ابراہیم نے انہیں دنوں لکھ نو سے امامت کی سند حاصل کی تھی انہیں عربی سرف و نہ سیکھا چند روز بات ہی سرف و نہ ہو مانی لکھ لے جی وہ علم جس میں لگزوں کا جور سوڑ اور ان کو بولنے برختنے کا قائدہ بیان کیا جائے ہم لوگ کرتے ہیں سرف تجزیہ نہ ہو تجزیہ تو ان سے عربی سرف وہ نہ ہو سیکھا تھا چند روز بات ہی حالی کے بھائی بہنوں نے جن کو حالی اپنے والدین کا مرتبہ دیتے تھے انہیں نکہ پر مجبور کر دی ان کی شادی کر دی جبران شادی کر دی اس وقت حالی کی عمر صرف سترہ سال تھی گھر کا تمام خرچ اب تک ان کے بھائی ہی اٹھاتے تھے شادی کی بیوی کی ذمہ داری کے ساتھ ہی گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی حالی پر آن پڑا سب یہ چاہتے تھے کہ حالی نوکری تلاش کرے یعنی حالی کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے تمام دروازے تمام راستے بند ہو گئے لیکن انہیں حصول علم کا بڑا شوق تھا اور بیوی کا میکہ بھی آسود دا حال تھا چنانچہ وہ گھر والوں سے چھپ کر ڈلی چلے گئے اور تقریباً ڈیڑھ سال تک وہاں رہے اس دوران انہوں نے وہاں مولوی نوازش علی سے صرف و نہو کی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھیں ڈلی کالج فورٹ ویلیم کالج کی طرح ڈلی کالج بھی انگریزوں اس وقت ڈلی کالج خوب رونک پر تھا مگر حالی نے جس سماج میں نشو نمہ پائی تھی جس سوسائٹی میں پرورش پائی تھی وہاں صرف عربی اور فارسی زبان سیکھنے کو ہی علم سمجھا جاتا تھا دلی میں جس مدرسے میں حالی نے اپنے دن اور رات شب روز گزارے تھے وہاں کے ٹیچر وہاں کے اساتحزہ اور وہاں کے طلبہ کالج میں پڑھنے والوں کو یعنی انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں کو جاہل سمجھتے تھے اس لیے حالی نے کبھی بھول کر بھی انگریزی سیکھنے کا خیال نہ کیا اس دیڑ سال کے عرصے میں انہوں نے کالج کو دیکھا تک نہیں اور نہ ہی مولوی زکا اللہ مولوی نصی رحمہ محمد حسین آجزاد جیسے نام چین اور مشہور لوگوں سے جو اس وقت اسی کالج میں بڑھتے تھے ان سے ملاقات ہوئی آگے بڑھتے ہیں میں نے دلی میں شرح مسلم ملہ حسن اور میبزی پڑھنے شروع کی تھی شرح مانے تشریح کھولنے والے چیز مسلم شریف صحی مسلم حدیث کی کتاب ہے جانتے ہیں ہم تو صحی مسلم کی شرح پڑھنے شروع کی ملہ حسن بھی ایک شرح کا نام ہے اور میبزی بھی ایک شرح کا نام ہے آپ کی کتاب کے صفح نمبر سات اور آٹھ پر ان تینوں کتاب کے تعلق سے ذاقی مطالع میں دیا ہوا ہے تفصیلات آپ پڑھ لیجئے گا تو یہ تینوں شرح کی کتاب انہوں نے پڑھنے شروع کی کہ عزیز وں اور بزرگوں کے جبر سے چار ونا چار چار مجبورن مجھ کو دلی چھوڑنا اور پانی پت واپس آنا پڑا یہ ذکر سن اٹھارہ سو پچپن کا ہے دلی سے آ کر برس ڈیڑھ برس تک پانی پت سے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا یہاں بطور خود اکثر بے پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا سن اٹھارہ سو چھپن میں میکٹر کے دفتر میں مل گئی قلیل تنخ کم تنخ اسامی پوست نوکری لیکن سن اٹھارہ سو ستاون میں جبکہ سپاہ باغی کا فتنہ سپاہ یعنی فوج سپاہ باغی سن اٹھارہ سو ستاون میں بقاوت کرنے والے ہندوستان سپاہیوں کو سپاہ باغی کہا گیا اور انگریزوں نے سن اٹھارہ سو ستاون کی ہمارے تحریک ازادی کو غدر کا نام دیا تو جب یہ فتنہ اٹھارہ سو ستاون کا فساد ہندوستان میں برپا ہوا اور حصار میں بھی اکثر سخت واقعات ظہور میں آئے اور سرکاری عمل داری اٹھ گئی عمل داری یعنی حکومت تو میں وہاں سے پانی پت چلا آیا قریب چار برس کے پانی پت میں بیکاری کی حالت میں گزری اس پیرگراف میں بتایا کہ مسننک نے دلی میں قیام کے دوران تین شرحیں تشریحات کی تین کتابیں تین تشریحات پڑی مسلم پہلی مسلم دوسری ملہ حسن اور تیسری میبزی یہ پڑھنے شروع ہی کی تھی کہ گھر والوں کی مجبور کرنے پر سن اٹھارہ سو پچپن کو وہ پانی پت واپس آگئے سال دیڑ سال پانی پت میں ہی رہے اور یہاں پر خود سے ہی کئی کتابیں جو اب تک نہیں پڑھی تھی پڑھنے لگی سن اٹھارہ سو چھپن میں زیلہ ہسار جو کہ ہریانہ کے ایک زیلے کا نام ہے پانی پت بھی ہریانہ میں ہی ہے یہاں انہیں کلیکٹر کے آفیس میں معمولی تنکھا والی نوکری مل گئی سن اٹھارہ سو ستاون کی پہلی تحریک آزادی کا جب شور اور ہنگام اٹھا تو اس سے ہسار بھی متاثر ہوا اور یہاں بھی کئی سخت واقعات پیش آئے سرکاری حکومت کا ختمہ ہو گیا یعنی کلیکٹری ختم ہو گئی اور جب کلیکٹر ہی نہیں رہا تو پھر حالی کی نوکری کیسی تو حالی بھی واپس پانی پت لوٹ آئے اور تقریباً چار سالوں تک یوں ہی بیکاری کی حالت میں گزرے پیاری بچیوں آج کے لئے بس اتنا ہی اس اقتباس پر بنیں آپ یہ سرگرمیاں حل کر لی جیے جو بورڈ کے پیپر پیٹن کے مطابق ہیں اور آپ ضرور حل کی جیے گا اس لیے کہ کبھی پرچے میں پوچ لی گئی سرگرمی تو پرچہ حل کرنے میں آپ کے لیے معابین ہوگی پہلی سرگرمی ہے شجری خاک مکمل کی جیے الطاف حسین حالی راکی یعنی مصنف کے بارے میں لکھنا ہے سن پیدائش کس سن میں پیدا ہوئے تھے وہ لکھنا ہے جائے پیدائش جامن جگہ کس جگہ پیدا ہوئے تھے والد کا تعلق کس خاندان سے تھا اور والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا یہ چار خانے بھرنے پر آپ کو دو مارکس ملیں گی دوسری سرگرمی ہے روان خاک اپلو چارٹ مکمل کرنا ہے الطاف حسین حالی نے سب سے پہلے ڈیش کیا پھر ڈیش سے دو چار فارسی کی اپتدائی کتابیں پڑھیں سرف و نہ و ڈیش سے پڑھیں دلی میں سرف و نہ و اور منطق کی کتابیں ڈیش سے پڑھیں تیسری سرگرمی ہے زخیرہ الفاظ پر مبنی سرگرمی ہوگی ہمیشہ تیسری سرگرمی یہاں پر آپ کو معانی دے کر الفاظ پوچھے جا سکتے ہیں الفاظ کے متضاد پوچھے جا سکتے ہیں یا واحد اور جمع پوچھے جا سکتے ہیں جواب آپ کا اقتباس میں موجود ہوگا یہاں پر معانی دی ہوئی ہے آپ کو لفظ اقتباس سے ڈھون کر لکھنا ہے پہلی معانی ہے بڑھاپے کی عمر بڑھاپے کی عمر کے لئے کون سا لفظ اقتباس میں آیا ہے وہ آپ کا جواب ہوگا اور دوسری معانی ہے نکاح چوتھی سرگرمی ہے اس دور میں سالیم ہے امراض ملت کی دوہ اس پر اظہار خیال کرنا ہے آپ کو اپنے خیالات پیش کرنے ہیں یہ سرگرمی بھی دو مارکس کے لئے ہوگی توٹل آٹھ مارکس کی سرگرمیاں آپ کو ایک اقتباس سے پوچھ جائیں گی پہلی دو سرگرمیاں ہاکو پر مشتمل ہوگی تیسری سرگرمی زخیر الفاس پر اور چوتھی سرگرمی اظہار خیال یا اپنی ذاتی رائے پیش کرنے پر ہوگی کسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں آئندہ پھر ملیں گے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ